کوئی بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ میں آج کھانا بناوں گا تو پھر بھی بولا کہ تو بنا آج پھر میں نے بنا دیا تو گوڈ مارننگ فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو دوستو ایک بار پھر سے آپ کا میرے چینل پر سواگت ہے تو دوستو کیسے ہیں آپ سبھی آئے ہوپ ایک دم اچھے ہوں گے تو دوستو اچھے رہنا اور میں بھی ایک دم بڑیا ہوں آپ سبھی کے سامنے کام کرنے ویٹھا ہوں تو دوستو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا کام یہ کیا کر رہے ہیں تو دوستو ہاں آپ کو میں بتا دیتا ہوں ہمارے گاؤں میں آج جو ہے دھام بنای جاری ہے تو دوستو ہمارے یہاں پر ویج نون ویج دونوں دھام بنای جاتی ہے تو میں ویج دھام بناوں گا تو سبھی یہاں پر ابھی ملکے پیاز کاٹ رہے تھے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے سبھی تھے ابھی چلے گئے ہیں تو الگ الگ کام کرنے برتن لانے گئے ہیں ویسے تو دوستو آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں یہاں پر ایک سپیشل ہی دھام بنای جاری ہے آج یہاں پر سپیشل مینز کی کیوں بنای جاری ہے ایک تو ہمارا یہاں پر سبھی گاؤں والوں کے لئے کچھ بن رہا ہے تو میں آپ کو لاسٹ میں یہ بتاؤں گا اس ویڈیو کے لاسٹ میں تو دوستو پیاز کٹ کے میں تھوڑا بہت لگائی ہوں بیسے ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے دیکھ ہی سکتے ہیں آپ لوگ تو یہ ساتھ میں ہیں دادی دو تو دو دادا بھی تھے تو وہ برتن لانے گئے تو میں بھی پیاز کٹ رہا ہوں فٹا فٹا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اسی طرح سے یار گاؤں میں کام ہوتا ہے تو ہم یہاں پر دو تین ریسیپی ہے ہمارے پاس دیوی کی یہ بناو تو یہ ہم بنا دیں گے تو دوستو مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ میں کھانا بناوں گا اس والی دھام میں تو میں ہک تو میں لیٹی اٹھا آج صبح تو پھر ایک دم سے آگیا میں نیچے میں صرف پیاز کٹنے آیا تھا اور پھر میں نے سوچا تھا میں گھر جاؤں گا تو یہاں پر دوستو الٹائی ہو گیا مجھے یہاں پر کھانا بنانے کے لئے کہا گیا دوستو اس ویڈیو کو دیکھتے رہے تو دیکھنے کے لیے آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ سبھی یہ ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو اسی طرح سے آپ مجھے سپورٹ کرتے رہیں واقعی دیکھتے رہے ہیں میرے چینل پر نئے نئے ویڈیو تو دوستو ابھی میں پیاز کٹ رہا ہوں آپ دیکھیں سکتے ہیں یہاں پر کس پہ پیاز ہے اس میں یہ والے لے جاؤ مرگے کے لئے لے جاؤ ان کو اور لے جائیں گے نہیں تو تو بلٹی بلٹی دیکھو لے جاؤ ان کو مرگے کے لئے ہوتی بڑھئی ہے یہ پیاز تو دوستو یہاں پر بنائی جاریے چائے دادی جی نے بہت زیادہ دھوانا یہاں پر فیلا رکھا ہے تو دوستو ابھی میں فٹا فٹی پیاز کٹا ہوں پھر آپ سے ملتا ہوں اور باتیں کرتا ہوں تو یہ دادا سو فائنلی دوستو ہمارا جو پیاز ٹرماٹر جو ہے سب کچھ ہو چکا ہے اور اب میں نے یہاں پر آگ جلا دی ہے ساتھی میں یہاں پر یہ ڈیگ ہے بڑا سا برطن اس کو میں یہاں پر لگاؤں گا اور کھانا بنانا پہلے میں گریبی بناوں گا اس میں سب جتنے بنے گے زیادہ نہیں بنے گا پچاس پچاس آدمی کو شاید اتنا ہی بنے گا کھانا تو میں نے سوچا کہ میں گریبی نہ ایک میں ہی بنا دوں اور لاسٹ میں جیسے جیسے سبجی بنانی ہے پنیر بنانا ہے دال بنانی ہے تو تھوڑ تھوڑی گریبی کو شیئر کروں گا تیٹوں اس میں برطن میں تو پھر بنا دوں گا تو دوستو میں نے ابھی اس میں تیل نہیں ڈالا ہے اب تیل ڈالوں گا پھر پیاز تو اس طرح سے ہمارے یہاں پر آگے اوپر پکایا جاتا ہے کھانا اس سے ایک ٹیسٹ الگ ہی آتا ہے الگ سا ہی ٹیسٹ آتا ہے لکڑیوں کے اوپر جو ہے کھانا جب بنتا ہے یہ دیسی چلا ہے ہمارا تو دوستو میں نے یہاں پر تھوڑی دیر بعد آپ کو شوٹ کیا ٹائم نہیں ملا کیونکہ میں پیاز اور تیل ڈالنے میں ہی بیزی ہو گیا تھا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے تیل کے بیچ یہ انین ڈال دیئے ہیں اور میں اب لگا ہوں کھانا بنانے تو بیچ بیچ میں ٹائم ملتا ہے تو میں آپ کو شوٹ کر کے دکھا رہا ہوں تو یہاں پر یار کافی ٹائم بعد میں نے آپ کے ساتھ تھوڑا بہت شیئر کیا یہ میں یہاں پر لگا ہوں چھیڑا ماننے تو ابھی میری گریوی ہی تیار نہیں ہوئی ہے تو میں لگا ہوں ابھی گریوی تیار کرنے تو دوستو کافی ٹائم لگ جائے گا ساتھ میں ہے یہ میرے دادا تو کچھ اس طرح سے ہے ہمارا یہاں پر یار تو مجھے دھوان آرہا تھا تب ہی میں ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا تو دوستو دیکھتے رہے ویڈیو کو ملتا ہوں جلدی ملتا ہوں ملتا ہوں دوستو دوستو پنچکی ہے گریوی پوری کی پوری میں نے تیار کر دیا تو اب بناتے ہیں اور مطر پنیر اور جو ہمارے پاس ریسیپی ہے ملتا ہوں سو دوستو یار کافی ٹائم بات میں شام کے ٹائم یہ شوٹ کر رہا ہوں میں نے یہاں پر جو فٹا فٹ کھانا بنا دیا تو دوستو یار میں بتا دیتا ہوں مجھے بالکل بھی تھوڑا سا شوٹ کرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ملا میں نے بیچ میں کہا تھا اور کو شوٹ کرنے کے لیے یار انہوں نے جو ہے کیمرہ کا اینگل غلط پکڑا تھا تو یہ ویڈیو جو ہے میں آپ کو نہیں دکھاؤں گا اس سے پیچھے کی دو میں نے کھانا بنا دیا اور مجھے ٹائم نہیں ملا شوٹ کرنے کا یہ شام کا ٹائم ہے کچھ ساڑھے تین چار کر بجے تھے ابھی اس ٹائم تو دوستو یہ گاؤں کا ویو ہے کچھ اس طرح سے اور کھانا میں نے تیار رکھا ہے تو فائنلی دوستو یار آپ سے کافی ٹائم باد میں ملا آج تو ابھی میں کھانا بنا رہا تھا تو ابھی فریو آجسٹ تھوڑی دیر پہلے تو دوستو ابھی کھانا کھونا تیار ہو چکا ہے تو تھرٹی فرسٹ جو ہے اب اینڈ ہو چکا ہے اب تھوڑا ہی بچا ہے زیادہ نہیں رہا ہے تو دوستو کرتے ہیں ابھی سال کا اینڈ تو نئی سال تو ایڈمانس میں آپ سبھی کو ہیپی نیو یئر تو دوستو میں اپنے بلوگ کے ذریعے ہی آپ سبھی کو وش کر رہا ہوں ہیپی نیو یئر تو آنے والا دو ہزار بائیس بھی آپ زیادہ اچھا رہے تو آئی ہوپ کیا یہ کرونا اب ختم ہو جائے گا تو دوستو یار ملتے ہیں اب میں تھوڑا بہت یام پہ کام کر لے دوستو فائنلی اب بج چکے ہیں ساڑے پانچ چھے بجنے والے ہیں تو دوستو کھانا بھی تیار ہو گیا ہے تو سبھی لگ چکے ہیں کھانا کھانے جیسا کہ آپ سبھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارے جو ہے کچھ ایک ورکرز گاؤں کے ہی اور یہاں پر دیکھو میں نے ساری چیزیں تیار کر کے اب سبھی بانٹ رہے ہیں تو کافی زیادہ مزہ آیا یار بسٹ دام بنائی منے بھی آج تو دوستو کچھ اس طرح کا ہمارے یہاں پر کلچر ہے سبھی لکٹھا کھانا بناتے ہیں اور دوستو کچھ اس طرح کا ہے ماحول بنا ہوا فائنلی دوستو مزہ آ گیا کافی زیادہ تو دکشی دیرہ کیسا تھا کھانا اچھا اچھا زیادہ چند تھا تو جا تو دوستو جیسا کی ابھی دکش نے کہا کی کھانا اچھا تھا اس کا کہنے کا مطلب ہے کافی اچھا تھا تو یہ جو ہے کنفیوز ہوا تھا ابھی پیٹ بھر کے تو دوستو کافی مزہ آیا سبھی کھانا کھا رہے ہیں ابھی تو میں لاسٹ میں کھاؤں گا تو دوستو کچھ اس طرح کا ہے تو یہ ہمارے گاؤں کی کچھ ایک مہیلہ مہیلائیں تو دوستو کچھ اس طرح کا ہے یار کافی اچھا لگتا ہے تو کچھ اس طرح سے ہے ہمارے علاقے میں سبھی تو دوستو کھانا وانا کھا کے ہو چکے ہیں فری والکل ہی شام بھی ہو چکی ہے تو دوستو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں تو دوستو میں نے بتانا تھا آپ کو جو یہ ہمارے یہاں پر یہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ لینٹر جیسا ڈالا ہے تازہ ہی ڈالا ہے آج ہی ڈالا تو دوستو یہاں پر بن رہا ہے پوری جیسے یہاں پر گاؤں میں شادی ہوگی یا کچھ اور ہوگا کچھ ہم نے یہاں پر پارٹی رکھی ہوگی کبھی بھی کچھ بھی ہوگا تو ہم یہاں پر ہی کھانا بنائیں گے یہ ہمارے پاس نہیں تھا دکھت آ جاتی تھی تو یہاں پر سب نے ایک جو ٹھوکے کہا کہ ہمیں یہ بنانا چاہے تو ہم نے یہاں پر یہ ریڈی کر دیا تو آج اسی خوشی میں یہاں پر دھام بنائی گئی اور لاسٹ میں ہمارے پاس جو ہے ایک اتیس دسمبر بھی تھا تو سال کا لاسٹ ان اور اوپر ساتھ میں مندد دکھ رہا ہے تو تب ہی ہم نے یہ آج دھام بنائی تو دوستو کیسی لگی اور یہاں پر ہے چھوٹی سی کیٹ تو اسے ٹھن لگ رہی ہے تو ایسے بیٹھی ہوئی ہے اور یہ گاؤں کے کچھ ہمارے کھرٹ آئی بولتے ہیں ان کو اس کے اوپر بھی بناوں گا ایک دن ویڈیو تو کومنٹ میں ضرور بتانا دیکھتے رہیں سو فائنلی دوستو آج اکتیس دسمبر کلوز کر دیا ہے اور اس سال کا یہ آخری دن اس کو بھی کلوز کر دیا ہے اور کافی زیادہ مزے آئے جیسا کی میں نے آج پورے دن بھر آپ کے سامنے شیئر کیا ابھی جو ہے دینر بہت جلدی کر چکا چکا ہوں اور تھوڑا بہت لائیا ہے کھانا بھی تو رات کو اگر بھوک لگے گی تو کھائیں گے تو نہیں لگے گی تو پھر سو جائیں گے اور بلاغ ایڈٹ کروں گا تو دوستو اسی طرح سے ہماری پہاڑی جو لائف سٹائل ہے اسی طرح سے کوئی بھی فنکشنز ہوتے ہیں اسی طرح سے دھام بنای جاتی ہے تو دوستو آپ کو آرہی ہوگی پیچھے جانور کی یہ ہے پیچھے ہمارے گائے جو کی بہت ساری گائے ہیں تو دوستو یہ سوچ رہی ہوگی باہر کوہن یہ باتیں کر رہا ہے تو یہ ہمارا گاؤں ہے سوندر سا پیچھے تو کافی زیادہ مزا آیا دوستو آج لیٹریل ہی آج بہت زیادہ مزا آیا تو دوستو یار کرتے ہیں اس بلاغ کا بھی اب اینڈ تو اور زیادہ کچھ نہیں ہے دکھانے کے لیے آج پورے دن بھر بیجی تھا پورا جو بیج والوں کا کھانا ہوتا ہے وہ میں نے تیار کیا تھا اور کھلایا بھی تیار بھی کیا صبح سے یار ٹائم بہت زیادہ لگا ایک تو لیٹ اٹھا تھا میں صبح مجھے کوئی بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ میں آج کھانا بناوں گا تو پھر بھی بولا کہ تو بنا آج پھر میں نے بنا دیا تو کافی اچھا بنا تھا تو اپنے موزے تاری پچھی نہیں لگتی ہے تو کیا ہی بولوں دوستو اور کافی زیادہ مزے آئے تو دوستو اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہو میں آپ کو اور دوستو ہم پارٹی ہوگی یا کوئی بھی شادی ہوگی کچھ فنکشن سوگے تو اس کے لئے یہاں پر ہم کھانا بنائیں گے تو یہ بننا کچھ اس طرح سے آپ دیکھی سکتے ہیں تو دوستو کرتے ہیں اب اس شام کے ساتھ اس دوہزار اکیس کے لاسٹ کتیس دسمبر کے ساتھ اس بلوگ کو بھی اینڈ تو کل سے ایک نیا سال ہوگا نیا ولوگ ہوگا تو دوستو ویڈیو کو وزیٹ کرو دیکھو لائک کرو شیئر کرو کومنٹ کرو اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرو ملتے ہیں جلد ہی ایک نئے بلوگ کے ساتھ اور اگلی سال اب تو تو دوستو اس سال ویسے کافی اچھی گئی تو امید کرتا ہوں کہ اگلی سال اور بھی زیادہ اچھی ہوگی کرونا ختم ہو باقی دوستو اسی طرح سے بلوگ دیکھتے رہے سپورٹ کرتے رہے اور گائے مجھے پھر سے آواز لگا رہی اب میں جا رہا ہوں گھر تو دوستو میں آپ کو سپیشل اس کو دکھانے آیا تھا تب ہی آج جو ہے یہ کھانا بنایا تھا یہ بھی تیار ہوا اور سال کا لاسٹ ڈیوی تھا تو اس لیے پھر چلو یار دوستو اب چلتے ہیں گھر اب کچھ ٹائم بات کرنا ہوگا بلوگ کو ایڈٹ تو ٹھیک ہے ملتے ہیں بہت جلد ایک نئے بلوگ کے ساتھ